بسم اللہ الرحمن الرحیم الہ کے تصور پر میں نے پچھلی نشست میں گفتگو کی اس کا ایک اور پہلو ہے جو مجھے اب واضح کرنا ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ اس الہ کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے یعنی میں اس کے ساتھ کس طرح متعلق ہوتا ہوں تو بنیادی طور پر قرآن مجید نے ہمیں جو رہنمائی دی ہے اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ میرا خدا سے تعلق بندے کا ہے یعنی میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا الہ ہے یعنی عبد اور معبود کا لفظ بولنے یا عبد اور الہ کا لفظ بولنے معبود کا لفظ جو ہے وہ مجھے مکمل لفظ نہیں لگتا اگرچہ وہ ایک پورے پہلو کو بیان کرتا ہے کہ اللہ میرا معبود ہے لیکن الہ کا لفظ جو ہے وہ معبود سے زیادہ مکمل لفظ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الہ وہ ہستی ہے جو اس کائنات کے نظام کو جیسے کہ میں نے پچھلی گھتو میں بیان کیا اپنے حکم اور ارادے سے اور اپنے اقتدار سے چلا رہی ہے اور جو معبود ہے وہ میرا ایک عمل ہے جو اس سے وابستہ ہے تو وہ میں عبادت اس کی کروں یا نہ کروں اس کے الہ ہونے کو اس سے فرق نہیں پڑتا تو اس وجہ سے ہمارے ہاں الہ کے لفظ کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے اردو زبان میں ایک لفظ ہے جو ہم نے فارسی سے لیا اور اس کو اختیار کر لیا ہے خدا کا لفظ لیکن خدا کا لفظ بھی جو الہ کے معنی ہے عربی زبان میں ان کا پوری طرح احاطہ نہیں کرتا بارہ یہ مجبوری ہے زبانوں کی کیونکہ بعض ترجمے جو ہیں وہ مکمل ترجمے نہیں ہو پاتے لیکن ہمیں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے تو میں نے ارز کیا کہ اس کو ہم نے بندگی کے لفظ سے بیان کریں گے یا عبد کے لفظ سے بیان کریں گے یا اس کو مزید کھولیں تو وہ یہ کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے حضور پیش ہو جاؤں اور اس کو میں اپنی دعاوں کا مرکز بنا لوں میں اسی سے مانگوں اسی کے آگے سر جھکاؤں اسی کے آگے سجدہ کروں اسی کے آگے رکوع کروں اسی کی حمد کروں اسی کی تسبیح کروں اس کے لیے ہماری جو پنجابی زبان ہے یا ہمارے ہاں اردو زبان میں جو بیک گرونڈ کی زبانیں ہیں جیسے فارسی ہے یا ہندی زبان ہے تو وہاں سے الفاظ لیے جا سکتے ہیں لیکن وہ کیونکہ مسلمانوں نے اس کو پسند نہیں کیا ہندوستان میں کہ وہ یہاں کے مقامی الفاظ کو استعمال کریں فارسی کو کچھ ریائت دی گئی ہے فارسی کے لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں جیسے پرستش کا لفظ ہے اور اس طرح خدا کا لفظ ہے اور لفظ بھی ہے لیکن بنیادی طور پر میں نے عربی کے لفظ استعمال کی ہے کہ سجدہ ہے رکوع ہے دعا ہے مناجات ہے حاضری ہے یہ لفظ جو ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں اسی سے دعائیں مانگنا ہے اسی کے آگے سر جھکانا ہے تو یہ میرے تعلق کا ایک پہلو ہے کہ میں جو پرستش ہے جس کو ہم پرستش کہتے ہیں جس کو ہم عبادت کہتے ہیں وہ تعلق میرا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی الہ ہوتا ہے جس کو بھی ہم الہ مان لیتے ہیں اس کے ساتھ ہماری زندگی وابستہ ہو جاتی ہے یعنی میری زندگی کے سارے کام میری زندگی کی ساری منزلیں میری تمام تمنائیں میرے وجود کے تمام تقاضے میری زندگی کے تمام حاصلات وہ اسی سے جڑے ہوئے ہیں اگر وہ مجھ سے ناراض ہو جائے وہ مجھ سے دور ہو جائے وہ مجھ پر غزبناک ہو جائے تو میری زندگی اجیرن ہو سکتی ہے میری زندگی برباد ہو سکتی ہے میں سکون سے محروم ہو سکتا ہوں میں تسلی سے محروم ہو سکتا ہوں میں آسائشوں سے محروم ہو سکتا ہوں حتیٰ کہ میں زندگی سے بھی محروم ہو سکتا ہوں تو یہ تصور الہ کے ساتھ میرا وابستہ ہے اور اس الہ کا میرے ساتھ راضی ہونا یہ میری سب سے بڑی تمنا میری سب سے بڑی ضرورت اور میری سب سے بڑی خواہش ہے تو میں اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے اس کے حضور حاضر ہوتا ہوں اس کی تعریفیں کرتا ہوں اس کو اپنے طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسے عمل کرتا ہوں کہ جس سے وہ میری طرف متوجہ ہو اور میری سے خوش ہو جائے اور میری زندگی جو ہے اس میں میری وہ مدد کرے میرے میرے اوپر اپنی آنایتیں کرے مجھے اپنے رحمت سے نوازے میری زندگی کو آسان کرے میرے زندگی کے تقاضوں کو میری امیدوں کو پورا کرے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میری جس عمل سے پوری ہوتی ہیں یا جن آمال سے پوری ہوتی ہیں یا جن آذکار سے پوری ہوتی ہیں ان کو ہم ایک لفظ میں بیان کرتے ہیں وہ ہے عبادت کا لفظ فارسی کا لفظ پرستش کا لفظ ہم بولتے ہیں تو یہ جو پرستش یا عبادت کا جو عمل ہے یہ میرا خدا کے ساتھ خالص ہونا چاہیے اور عبادت اور پرستش کے جتنے بھی آمال ہیں اور عبادت اور پرستش کے جتنے بھی عذکار ہیں وہ سارے کے سارے میرے صرف ایک ہی ہستی کے ساتھ جڑے ہوئے ہونے چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے اچھا اس میں ایک نقطہ میں ایڈ کروں گا وہ یہ کہ یہ جو میں نے اپنا پرستش کا تعلق یا عبادت کا تعلق ایک ہی ہستی کے ساتھ جوڑا ہے تو یہ صرف عمل یا قول نہیں ہے کہ میں زبان سے کچھ باتیں کروں جیسے ہم دعائیں مانگتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں ہم تسبیح کرتے ہیں تو یا میں کچھ آمال کروں جیسے ہم رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں دوزانوں ہو کر بیٹھتے ہیں وغیرہ تو صرف یہ میرا یعنی عملی پیلو نہیں ہے میری داخلی کیفیت کیا ہے میری داخلی حالت کیا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے اس عبادت کا حصہ ہے کیونکہ جب بھی میں کوئی عمل کرتا ہوں تو وہ اب پورے معنی میں ظہور نہیں کر سکتا جب تک میرا باطن اس کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو یعنی میرا عمل اور میرا باطن اس کی سادہ سی مثال ہے کہ میرے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو میں مہمان کے آگے اس کی توازو کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی خدمت کرنے کے لیے کھانے کی چیزیں رکھتا ہوں اس کے آرام کے لیے اس کو بیٹھنے کی جگہ مجسر کرتا ہوں یا آرام کرنے کی جگہ مجسر کرتا ہوں تو یہ سب چیزیں عمل ہیں لیکن یہ اپنے حقیقی معنوں میں نہیں وجود میں آئیں گی اگر میرا دل اس کے آنے پر خوش نہیں ہے میں واقعی اس کے آنے پر ان جذبات میں نہیں آیا جو جذبات ایک مہمان کے آنے پر جو مجھے پسند ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے میرے اندر پیدا ہونے چاہیے تو یہ میرا عمل مکمل نہیں ہوا اسی طرح خدا سے پرستش کا یہ تعلق ہے یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میں اپنے اندر وہ جذبات پیدا نہ کروں جو جذبات اس پرستش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ جذبات کیا ہیں وہ جذبات یہ ہیں کہ میں اپنے اللہ تعالی کے ساتھ حاضری میں اس کے حضور پیشی میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے میں بھی پوری طرح اپنے اندر سے موجود ہوں یعنی یہ جو سپردگی ہے اسلام جس کے لئے لفظ بولا جاتا ہے یہ سپردگی جو ہے یہ اپنے پورے معنی میں میرے اندر پیدا ہو یہ توقل یہ اعتماد اس کے اوزاد کے اوپر اپنے سارے کاموں کو اس کے سہارے پر لے جانا اسی سے امیدیں وابستہ کرنا اسی کی رضا اسی کی خوشی کو اپنا مقصود بنا لینا اس کے فیصلوں پر راضی ہو جانا یہ جو میں نے آخری بات عرض کی اس کے فیصلوں پر راضی ہو جانا یہ اس کیفیت کا سب سے بڑا پہلو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں یہ دنیا مشکلات سے بڑی پڑی ہے یہ ایسے واقعات سے بڑی پڑی ہے کہ جو ہمارے لیے تکلیف دے ہوں جو ہمیں اچھے نہ لگیں جو ہمارے لیے ناگوار ہوں اور اس میں صرف یہ نہیں کہ قدرت کی طرف سے ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں یہ ہمارے محول سے ہمارے دوستوں سے ہمارے رشتہ داروں سے ہمارے والدین سے حتیٰ کہ ہمارے بچوں سے بھی یہ چیزیں ہمیں پیش آتی ہیں تو یہ سب کچھ اس کا بنایا ہوا نظام ہے یہ اس کا ٹھہرایا ہوا امتحان ہے جس میں سے ہم گزرتے ہیں تو اس میں ہم ارادے کرتے ہیں ہم فیصلے کرتے ہیں ہم تدبیریں کرتے ہیں وہ تدبیریں کبھی کامیاب ہوتی ہیں کبھی ناکام ہوتی ہیں کامیاب ہوں تب بھی اور ناکام ہوں تب بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشاہ کچھ اور تھا اسی طرح جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیئے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلے کیے ہیں تو وہ فیصلے اور وہ احکام جو ہیں ان میں سے بعض احکام اور بعض فیصلے ایسے ہو سکتے ہیں یا ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے مشکل کا باعث بنتے ہیں ہمارے لیے کسی ایسے حالات کا سبب بن جاتے ہیں جن میں سے ہم گزرنے میں مشکل پیش آئے ہمیں یہ تکلیف میں سے گزرنا پڑے ہمیں مشکت اٹھانی پڑے تو یہ سب چیزیں ان میں ہمارے اندر کوئی شکایت پیدا نہ ہو ہمارے اندر کوئی خدا سے دوری پیدا نہ ہو ہمارے اندر ایسا رویہ پیدا نہ ہو کہ ہم خدا کے بارے میں کوئی ایسی باتیں سوچنے لگیں کہ جو ناپسندیدہ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ کے ہان قبول نہ کیا جائے تو یہ سب چیزیں جب ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں ہم جب ان چیزوں سے گزرتے ہیں تو اگر ہمارے اوپر ایسا حال ہے ہمارے اوپر ایسی کیفیت ہے جس کا انوان یہ بنے کہ میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں وہ اس کے حکموں کی صورت میں ہیں وہ اس کے ارادوں کی صورت میں ہیں وہ میری زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی صورت میں ہیں وہ میری ناکامیوں یا میری کامیابیوں کی صورت میں ہیں کہیں بھی ہیں کوئی بھی صورت ہے ان کی میں کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں شکایت کی حالت میں نہیں ہوں بلکہ مجھے اس کا فیصلہ منظور ہے میں اس پر اعتماد کرتا ہوں میں اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں میں اسی سے وابستہ ہوں میں کسی بھی صورت میں اس سے دوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس کے بارے میں غفلت یا ناراضی یا بے بتعلقی کے شعور میں نہیں جانا چاہتا تو یہ میں خدا پر راضی ہوں میں خدا پر توقل کیے ہوئے ہوں میں خدا کے آگے بچھا ہوا ہوں میں نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیا ہوا ہے یہ اس بات کا عنوان ہے کہ میرا اعتماد اور توقل اس پر پوری شان کے ساتھ قائم ہے تو یہ دو پہلو میں نے ارز کیے ایک پہلو تو یہ کہ میں خدا کے ساتھ عبادت کے ریلیشن میں ہوں اور عبادت کا ریلیشن یہ ہے کہ میں اسی سے دعائیں کرتا ہوں اسی کی ہمت کرتا ہوں اسی کی تصبیح کرتا ہوں اسی کے 아گے جھکتا ہوں اسی کے آگے رکوع کرتا ہوں اسی کے آگے سجدے کرتا ہوں اور یہ کہ میں اپنے باطن سے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا ہوا ہے میں اسی پر اعتماد کرتا ہوں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں میں اس کے تمام فیصلوں پر خواہ وہ دین کی صورت میں ہوں خواہ وہ میری دنیاوی معاملات کی صورت میں ہوں اس کے فیصلوں پر اپنے دل سے راضی ہوں میں اسی سے جڑا رہنا چاہتا ہوں اسی کی رضا میرا مقصود اور مطلوب ہے میری میری توجہات کا کوئی اور مرکز نہیں ہے مآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين